جلپلی وارڈ 28 میں صفائی کا فقدان ہر طرف کچھرے کے دھیر جلپلی مصفیلٹی کی لاپروہی کا نتیجہ شیخ سعید با وزیر سماجی کارکن نے آج جلپلی مصفیل وارڈ 28 کا دورہ کیا جو شاہین نگر زمزم بیکری کی گلی میں واقع ہے اس دورے میں انہوں نے صفائی کی کمی دیکھی اور ہر جگہ کچھرے کے دھیر نظر آئے انہوں نے کہا کہ اس لاپروہی کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے لوگ اور خصوصاً ماسوم بچے متاثر ہو رہے ہیں ان کے صحت پر اثر ہوا ہے انہوں نے سوال اٹھایا اس کی کون ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ اس علاقے کے رکن اسمبلی محترمہ وزیر تعلیم ثبیتہ انٹرلیڈی ہے اور جلپلی مصفیلٹ چیرمنٹ کے ذمہ داری ہیں کہ وہ اس علاقے کی صاف اور صفائی پر توجہ دیں اور اس وارڈ اٹھا مر اٹھاویس کی کونسلر ایک خاتون ہے ان کے شوہر وارٹر وست کے ملازم ہے اور وال کھولنے کا کام کرتے ہیں اور خاتون کونسلر اس علاقے کے مسائل حر کرنے سے خاصر ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ارکن اسمبلی محترمہ وزیر تعلیم ثبیتہ انٹرلیڈی اور جلپلی مصفیلٹ چیرمنٹ وارڈ اٹھاویس کی صفائی پر توجہ دیں اور جلس جلل یہاں کی صفائی کے ساتھ کچھر کی نکاسے پر توجہ دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب جانتے ہیں میں شیخ صعید بہوزیر آج میں جلپلی مونسپل میں وارڈ لمبہ ٹونٹی ایٹ میں بٹھا ہوں اٹھاویس لمبہ وارڈ ہے یہاں کی کارپریٹر محترمہ لیڈیس ہے اور ان کے شوہر جلپلی مونسپل کے اندر نلان کھولنے کے کام پر لگے ہوئے وارڈر ورکس کے کام پر اگر ایک کارپریٹر کا مرد ایک کانسلر کا مرد ایریے کے نلان کھولنے کے پچیس ہزار کی تنخواہ پر لگے ہوئے رہے گا تو پھر وہ ایریے میں لیڈیس تو نکل کے کام نہیں کر آرہی تو پھر کام کون کر رہے گا ایریے کا اب دیو اٹھاویس لمبہ میں پانچوی کچھرا گھنڈی ہے یہ جمعیاب آیا تو یہ کچھرا کون صاف کریں گا یہ کچھرے کی یہ چندی ہے جلپللی مونسپل چندی کچھرے کی دیکھو یہاں پڑے بھی ہے اور میں چندی کس کو بر رہا ہوں کچھرے کی چندی کو بر رہا ہوں سمجھ جاتے کس کو بر رہا ہوں کہ جو صاف نے کر آ رہے ہیں وہ چندی چھے نا اگر چندی اگر چندی کو صاف کر آ رہا تو کچھرا گھنڈی سے کتا چھا رہتا تو چندی جلپللی مونسپل والوں کو کھنا چھا رہا ہوں اور تبیتہ اندار اٹھی ایجوکیچن مینیسٹر اور انجی ترڈی امپی کو اور مخامی آن کا چیرمن کچھ رہا ہوں یہ چندی ہے چندی صاف کر آ رہا ہوں اچھا ہے اب پولی سٹیشن میں بھی جا کے کل پرسوم کمپلین آ دے رہا ہے میرا نام پہ کمپلین دینے سے بار برابر بھی فرخنے پڑتا میرا کو عوام کا کام ہے بتا رہا ہوں نام لے کے نا بر رہا ہوں چندی صاف کر آ رہا ہوں جیل پلی مونسی پل کے اندر ہے وائل نمبر ٹونٹی ایٹ ہے چندی صاف کر آ رہا ہوں عوام سمجھ جاتی چندی کس کو ورون چندی صاف کر آ رہا ہوں ماسوم ماسوم بچے جاتے اسکولوں کو جاتے نمازوں کو جاتے اگر انہوں کو ڈنگو ہو جاتا انہوں کو بیماری ہوتی یہ کچھ رے کی طرف سے کون دیمہ دار ارے بیٹتے رہے فالس دوان تمہاں اوٹان لیا نا رہے بیٹتے تھا کچھرے میں ہاتھ سے تھا کچھرے بھی بھی نہیں پکڑتے رہے تمہاں کالی ایسیوں میں پھڑتے چھائن نگر آتا جیل پلی مونسی پل کے اندر آتا ہے ایریا ایڈیوکیشن مینشٹر کا ایریا آئے میں بار بار پھڑ سے ایک بار کہنا چاہ رہا ہوں میں کو ڈراؤ نکھو گلی گلی پھر کے بتاؤں گا یاد رکھو آج وارڈ لنبر ٹونٹی ایٹ کا ہے تو کل اس کے باجک کی باری ہے پھر اس کے باجک کی دو پھر چیرمن کی بھی ایریا کی باری ہے وائٹ چیرمن کی بھی ایریا کی باری دیں گی سنیں تو میرا بھولنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ کام کرائیے اگر کام نہیں کرائیں گے تو شخصید بہدر چھوڑیں گا نہیں کام لے لکے کرانے لگائیں گا اللہ علیکم مرمد اللہ ورکاتہ آپ سب جانتے ہیں میں شخصید بہدر آج میں 28 نمبر ٹونٹی ایٹ نمبر وارڈ میں ہوں 28 میں آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پورے کچھرا کنڈیوں کا دورہ کراؤں یہاں کی مہترامہ کارپیرےٹر لیڈیس ہے انہوں تو باہر نہیں آ سکتے ہم ان کی بھی عزت کرتے لیڈیس کی مگر ان کے شور نلانک ہونے ہاں کام کر رہے ہیں ایک کانسلر کے شور اگر پچیس ہزار میں ڈوٹی میں کام کریں گے تو پبلک کا کام کون کریں گا کون کریں گا پبلک کا کام تو میری جلپلی مونسیپلی ایریہ سبیتہ اندرڈی ایجیوکیشن مینیشٹر کا ہے اور رنجید رڈی ایمپی پی آر ایس کے دونوں بھی اور میں چیئرمن اور وائس چیئرمن کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں یہ تمہاں کمپلینڈ نہ یہ دیے تو ڈرنے آلا بچہ نہیں ہو عوام کا کام بتا رہا ہوں کام بتاتے رہوں گا ڈروں گا نہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے باری رہیں گی ہر وائٹ کی شاہین نگر جلپلی مونسیپلی آتا پورا تو ہر ایک دن ایک ایک ایریہ کی باری رہیں گی کام پہ لگے واہ رہوں گا رکا نہیں سکتے پولیس سے ڈرائے تو ڈرنے آلا بچہ نہیں ہو کتے بھی کمپلین آجی ہو نام لے گے کسی کو چیندی نہیں ہو رہا چیندیوں کو چیندیچ بلنا پڑتا کچھرا گھنڈی پہ آیا تو کچھرا گھنڈی پہ چیندیچ رہتی تو ایریہ ہی گا اگر ساف نہیں کر آیا تو انہیں چیندیچ ہوتا ساف کر آیا تو اچھا آدمی بولتے لوگا